یہ ہے نیوگو کے سائز یہاں کے نیوگو یہ پہاڑی نیوگو ہے دیکھ رہو اس میں دس بندوں کے لئے سروت بن جائے گا اور اس سے بڑا دیکھو یہ دیکھو اس سے بڑا دیکھو یہ ہے نیوگو نیوگو کا سائز دیکھو کتنا بڑا میرے پورے ہاتھ میں آگے یہ آدھے کلو گاؤ گم سو ہم جا رہے تھے جاگشور بابا کی دام کے اور اور راستے مجھے بھائی یہ خوبصورو چاہ سنسیٹ دیکھا ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور ابھی ہم دیکھو پیڑوں کو بیچ میں دیکھو کتنا لمبے لمبے پیڑا بھائی اور یہ بھائی اپنی اور اب میں آپ کو سنسیٹ دیکھا تو کتنا پیارا رگ رہا ہے یہ دیکھو یہ ہو رہا بھائی صاحب در سنسیٹ اور یہ دیکھو پورا بھائی ہم جب ہی اوپڑا پہاڑوں پہ تر نیچے دیکھ لو نیچے کا کیو بھی اکتا ہم جاور دست آ رہا ہے اور یہاں کا پیڑ کا بھی دیکھو یاد دیکھو کتنے اونچے اونچے پیڑا بھائی صاحب بہت اونچے اونچے پیڑا اور یہ اپنی جان اور دیکھو روڑ ابھی کھا لیے فیلال ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو بھائی لوگ جیسے کہ آپ دیکھ سکتو بھائی ابھی ہو چکا ہے اندھیرہ مطلب تھوڑ دیر میں بھی ہو جائے گا اندھیرہ صورت تو ڈھل چکا ہے اور گھائی دیکھو ہم پہنچ گئے ہیں بابا کی مندیر پہ اور یہ جاگسور دھام ابھی ہو چکی ہے رات بلکل پورا رات ہو چکا ہے اور گھائی دیکھو تھرداروں لوگ جو بھائی ایک مندیر کے باہری بھائی بیٹھ کے ڈھولوں کو لگ بجا رہے ہیں مطلب بھجن بھجن گا رہے ہیں اور سب بھائی یہاں پہ بھائی ایک دم الگی محول بنا ہوا ہے مندیر کے اندر بھار ہار جگہ بھائی تا اللہ کی محول بنا ہے اور ایک اور بات کیسے یہاں پہ کیا ہے سب سے بیس چیز مجھے لگے پنٹی تھے نا بھائی لوگوں کو بھلا بھلا کے بول لیتے بھائی آپ کے درسن ہو گیا آپ کا درسن ہو گیا نہیں ہوا تا آپ درسن کر لو بھائی ایسا تو مطلب یہ محول تھا یہاں پہ مطلب یہاں پہ یہاں کے پنٹی تھی بھائی ایک الگی لیبل پہ محول بنا کے بیٹھے گئے سب کو بھلا بھلا کے درسن کروا رہے ہیں ہلو گائچ گوڑ مورننگ اور کل کو ہم جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ ہم رواہی رات کو آئے تھے تو رات کو آپ کو مندیر کا نظارہ نہیں دیکھا پا ہے ابھی ہم صبح دوارا آگئے اور ابھی آپ کو ہم دوارا سے فرقصر ابھی دن میں دکھائیں گے مندیر کا نظارہ اور مندیر کا آس پاس جو بھی چھوٹے چھوٹے مندیر ہے اور سب سے بڑی بات کائش دے لو پوری مندیر بھائی پتھروں سے بنی اور یہ پورا پورا مندر پتھروں سے بنایا گیا ہم ابھی بت دکھاتا ہوں تو گائچ دیکھو یہ مندیر کا گیٹ ہے اور یہ آگئے مندیر اور آپ کی آس پاس کے مندیر کا علاقہ تو گائچ ہم صبح بھی درسن کرنے کے لیے آگئے لوگ گائچ آپ لوگ بھی درسن کرلو صبح بھی اور گائچ اب آگئے ہم مندیر کے بہار اور گائچ مندیر کے بہار کرنا جارہاں دیکھو کچھ اس پرکار ہے چھوٹے چھوٹے بہت سارے مندری ہیں ہم پہے اور اس ایک بار فیر سے دوسرے مندری ہیں دو آس پاس میں دو مندری ہے تو ہم بھی یہاں بھی درسن کرنے کا لگ ہے صبح بھی آپ صبح بھی درسن کر لیا ہم نے آس رات کو درسن کر لیا بابا کی درسن کر لیا ابھی ہم میں آپ کو دکھاؤں گا مندری کس پاس جیتے بھائی ہزاروں کی سانٹریہ ابھی یہاں پہ سارے جو بھی پتھھورے سے بنا اور اس کے آس پر دیکھو میرے آس پر دیکھو بہت سارے ہیں چاروں چاروں میں پھیلے ہوئے ہیں میرے ساب سے ہساروں سے زیادہ سنکھ ہیں مندیاں چھوٹے چھوٹے اور سب جو ہے نا بھائی یہاں جو پتھر پہاورو والے انہیں پتھر سے بنایا ہے ایک بھی ایٹی ویٹ کا استعمال نہیں کیا گیا اور کلاکاری دیکھ کے نا بھائی آپ دنگ رہ جاؤں گے اس جمعنے میں بھائی ایسی کلاکاری جس نے بنایا بھائی جنہوں نے بھی بنایا ہے نا یہاں ان کو لیا بھائی چلوٹ ہے اور ان پتھر یہ دیکھو ڈیاں کتنے بڑا بڑا بڑے بھائی یہ کتنے بڑا بڑا پتھر اور کتنے بھاریوں ہوں گے اس کو اٹھا گئے یہاں پہ لائے پھر کلاکاری کر کے پھر دیکھو اس طائب کیا آپ کا چیتر یہ مطلب یہ مندیر بنایا گیا اور ایسے سارے بہت سارے جتنے بھی ہے سب کو بھائی پتھروں سے بنایا گیا مین پتھروں سے بنا گیا دیکھو یہ دھر ہے یہ دھر ہے یہ مین بابا کے مندیر مین بابا کے مندیر اوپر دیکھو کتنے سارے کلاکاڑی کی گئی چتر بنایا گیا لگ لگتا ہے کیسے دیکھو اس کے اندر یہاں پا بھی چھوٹے سے کے دارنات بابا کی بنا بھی مندیر اور میں جو آپ کو بتا رہا تھا یہ دیکھو بھائی اس نے بڑے 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 پتھر دیکھو یہ دکھو میں رہا آدھ دیکھو اور اس سے بھی چورا پتھر اور اس سے بھی چورا یہ ہے یہ کیا کلاکاڑے کی گئی اس میں ڈیجائن بنا گیا اور یہ دیکھو ڈیجائن اس طرح اس جبانے میں ڈیجائن بنا گیا ہے اور یہ یہ پہ جسٹے نی بھی مندیر ملیں گے کبھی یہاں پہ چھوٹے بڑے بڑے سب سے بڑے سب پہ ایسی کلاکاڑے کی گئی ہے بھائی مطلب چوز سکتے ہو مطلب جوانے بھائی جوان ٹاکنالوجی نہیں تھی اتنی سارے چیزوں جوانے میں بھی ایسے کی ستائل کی مندری بنانا بھائی کوئی بھائی چمتکار سے کم ہے تو بیس دیکھو یہ مندیر کے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے مندری بڑے بڑے مندیر ہے یہاں پہ اور سب کی سب بھائی آنکے پتھروں سے بنائے گیا ہے اس ایٹ کا استعمال نہیں کیا گیا دیکھو آپ ایک بھی ایٹ کو استعمال لے گیا سب پتھروں سے بنایا گیا ہے یہاں پہ تابہ مندیر کو دیکھ لو مطلب کتنے سال تو ان کو ہو گئے اور اب کتنے سال اور رہنگے بھائی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے آپ لوگ تو دیکھو بھائی مندیر کے اندر سے لگے ہیں وہ چھوٹے سے مندیر کے اندر وہاں پہ بیٹھ کے بھائی اتیان میں لگا ہوتا ہو اور یہ مندیر کا قائش دیکھو آس پاس یہاں سے ہے تو بھائی مطلب منی نہیں کر رہا کہ اب اس کو نیدہ ہو اس کو نیدہ ہو مطلب ایسا لگ رہا بھائی کس کس کو دیکھو اس کو دیکھا اس کو دیکھا ایسے حالت ہو گئی ہے یہ تو ہم نے آپ کو دکھا دے اس کے بعد میں آپ کو دکھا تو بغل میں بھائی ہزاروں سال پرانا پیڑ اور بہت موٹا پیڑا گا اور پہلے بھی سٹارٹنگ میں تو ایک ہے پر اوپر جا کے بھائی دو ہو جاتے یہ دیکھو یہ دکھو کتنا موٹا پیڑا بھائی اور یہ اوپر جا کے بھائی دو ہو تو میں بتا لیں وہاں پہ اور یہ کافی اونچا ہے اب اس کے مطلب کیا کہتے ہیں سائز کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے یہاں سے اور دیکھو اس کے سائز میں دیکھاؤں گا دیکھو اتنا موٹا مطلب بھی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کتنا ایج کتنی ہوگی بھائی میں ہزار سال کہہ رہا ہزار سال بھی کمی ہوں گے میرے ساتھ اتنا موٹا پیڑا اتنا پرانا پیڑا بھائی اور ابھی بھی بھائی اوپر تک اگر تینیاں دیکھو دیکھو ابھی تک پورے ہڈے ورے پتھے آ رہے ہیں ان کے سب بابا کے مائے ہیں تو آپ دیکھو مندیر کو دیکھ رہو بھائیس مطلب جیسے بھی بنایا جس نے بنایا بھائی اور بھائی ایک الگ ہی لیول کی مطلب ایک الگ لیول کی کام کیا گیا ان سب پر دیکھو بھائیس اور مندیر کو دیکھ کے بھائی بہت ہی الگ سی وائیواری یہاں پہ اگر آپ لوگ بھی کبھی آؤ تو بھائی ایک الگ سی سکون ملے گا یہاں پہ آپ کو دیکھو مطلب نظر آپ کی ہٹے کی نہیں اور نہ ہٹانے کا من کرے گا آپ کا نظر دیکھتے رہو گے دیکھتے رہو گے دیکھتے رہو گے ہم نے یہاں کے بھائیوں کے درسن کر لی آپ کو یہاں کے جو بھی آس پاس جتنے مندیر توڑ جو بھی تر دیکھا دیا اور میرے سب سے بحث چیز یہ لگا ہے اس کی پتھر کو کٹ کٹ گا یہاں پہ جتنے بھی مندیر آپ کو دیکھیں سارے مندیروں پتھر کٹ کٹ کے بنائے گیا تو ابھی ہمارے جانے کا ٹائم آ گیا پھر کبھی آئیں گے دوبارہ دوبارہ ضرور رائیں گے ہم ایسے ہیں کہ پہلی بارہ ضرور رائیں گے اور ابھی ہم یہاں سے نکل کے جارے نینی تال کے اور دیکھتے کہاں تب پہنچتے آپ کو سب کچھ اپ ڈیٹ ملتا رہے گا اگر یہ ویڈیو آج کر رہا آپ کو اچھی لگی ہو تو بابا کے لیے ایک لیک کر کے جانا ہے اور ایک بار پھر سے نظارہ دیکھنے دیکھ رہا